السلام علیکم دوستو کیا آلہ صاحب کا ٹھیک ٹھاک ہے دوستو آج کافی دنوں کے بعد میں استاد مرزا راشد بیک صاحب کے پاس آئیم لکھنو والے جو ہیں پہلے میں ان کے پاس آیا تھا تو ہم نے بانکے کبوتروں کی ویڈیو بنائی تھی بڑے مشہور ہوئی تھی بڑے فون مجھے ہے بڑے لوگوں نے اس کو پسند کیا اس کے بعد استاد جی نے ہمیں علی والوں کا شوق کر آیا پھر استاد جی نے ہمیں کمگرو کا بھی شوق کر آیا محمدین گولٹنوں کا آج میں پھر ان کے پاس آیا ہوں تو آج انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو ایک نیاب نسل کا شوق کرواؤں گا تو چلے ان سے دعا سلام لیتے ہیں ٹھیک ہے ان سے پوچھتے ہیں ان نسل کیسے مارز وجود میں آئی اسلام لیکن استاد جی استاد جی کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہے استاد جی کافی دنوں سے میں آنا چاہ رہا تھا لیکن مسروفیت بڑی تھی نہیں آپ آ رہا تھا آپ کے آج مجھے موقع ملایا ٹائم بھی تھا میں نے کہا چلے آپ سے ملاقات کرتا ہوں تو آپ کی طبیعت کیسی ہے استاد جی آپ کی جو پہلے ویڈیو تھی لوگوں نے بڑی پسند کی بڑے پھون آئے کئی لوگوں نے آپ کے نمبر مجھے مانگے میں نے نمبر بھی دیئے ہیں آپ نے باچیر بھی مجھے کی ہے تو استاد جی آج آپ کو کون سی نسل کا شوق کروائیں گے دوستوں کو دیکھنے والوں کو پہلے تو میں سلام دوں گا سب بھائیوں کو اور بزرگوں کو جو میرے یاد دوست ہیں اور دوسرے نمبر پہ آپ کو آپ میں نیاب یعنی نیاب جو چیز ہے نا جو نسل بنائی ہے اس کا میں آپ کو شوق کراتا ہوں استاد جی وہ نسل بتائیں گے کون سی نسل ہے نسل وہ میں نے بنائی ہے خرگوش ہک ہے اس کی چھوٹی سی ایک ہسٹری ہے وہ میں بتانا ضروری سمجھ گا جی استاد جی بتائیں اصل میں ایسا ہوا کہ میں گنڈا سن بارڈر گیا تو شکار کے لیے یاد دوست بھی تھے تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ کبوتر درخ پہ بیٹھا تھا یعنی کبھی ادھر بیٹھا تھا تو مچھلی وغیرہ تو لگی نہیں وہ کبوتر میں نے کابو کر لیا کیونکہ وہ سٹیک تھی میرے پاس اس کا میں نے پھر پھندہ بنایا بقاعدہ اس کو پھر نیچے پھارا تو وہ جب میں نے پکڑا ہے کبوتر تو آپ یقین کریں کہ چرب وہ چرب ہوا چرب ہی ماری بھی تھی یعنی کہ اس کی حالت غیر تھی اس وقت بھی میں نے کھٹا فٹ جو میند واٹر تھا میرے پاس اس کو میں نے پھانی بھرا اس کے موں میں ڈال کے میں نے پھوٹا پلٹایا پھر اس کے اندر پتھر جو نکلے پھر اس کی حالت جو تھی نا وہ بہتر ہو جی جی پاڑ جو کون سا کبوتر تھا وہ مکویا کبوتر تھا مکویا کبوتر تھا تقریباً یہ بارہ سال پرانی بات ہے وہ کس نسل کلڑ کا تھا وہ سپیہ تھا سال جی نہیں وہ اس کا جیسے تیڑی کبوتر ہوتا ہے نا کالی پوچھا ہاں جی اور گردن کالی اس کے کالا گاٹا ہاں جی اور باقی چٹے پارے اچھا اچھا مکویا کبوتر ہوتے سے پہلے جی جی اب جو نسل آپ کو پتہ ہے تیڑی ہونا تو بیڑا درہ کیا کر دیا سب نسل ہوگا جی جی ٹھیک ہے نا یعنی کہ ختم ہی ہوگی ہیں وہ نسلیں لیکن میں نے سیف رکھی میں نے امانت طور پر یعنی کہ سمجھ لیں کہ میں نے اس نسل کو محفوظ رکھا اچھا مانا آپ کو پتہ ہے لوگوں نے نسلیں ختم ہی کر دی تیڑی دکھائیں گے لوگوں کو دیکھنے والا کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سا کبوتر ہے میں نے کمگر مادی ڈالی جی اور پھر میں آپ کو دکھانا بہت جی ماشاءاللہ جی دیکھیں یہ کبوتر ہے اور پھر میں نے اس کبوتر کے ساتھ پھر آپ نے مادی کون سی لگائی مادی کمگر لگائی کمگر لگائی ان میں سے یہ نکلے یہ ہرگوش آنکھیں یہ دیکھیں یہ ہرگوش آنکھیں بلکل دیکھیں یہ جالدار سا کبوتر بنائے ستاج جی آپ کے پاس یہ کتنے ہیں تقریبا تعداد ہے ہمارے پاس اسی بات نہیں ہے دیکھیں ہمارے پاس ایک ایک ہرگوش آنکھ شوہ کروئے ہیں کیسے یہ ہرگوش آنکھ ہرگوش آنکھ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہرگوش آنکھ تو چیز اللہ یہ ہرگوش آنکھ ایک دیکھیں یہ دیکھیں بلکل بند اور لال سرکی اس میں ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی ہر گوش آنک ہے اس طرح پن پوائنٹ دیکھ لیں پن پوائنٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا باریک ہے اور یہ جو لالی ہے یہ وہ کمکر مادی کی وجہ سے آئی ہے انہاں مکوئے آپ کو اتر رہا ہے اب تو نسلی ختم ہو گئی ہے مکوئے کیا آپ پار دکھائیں گے ساتھ جس کی ہے آپ کو نشوک رہا ہے دیکھیں پوائنٹوں میں پہلی پہنٹوں میں پورا ہنا چاہیے اب یہ دیکھیں اس پر دیکھیں اس کو چوڑا پناہ دیکھ رہے ہیں پروگا چوڑے پڑھ رہ ہیں اور پڑھل دیکھیں کہاں جا رہے ہیں آپ یہ تین پر دیکھیں کہاں جا رہے ہیں اس کی بلکل پروں میں بہت ہے بھی ساتھ ہوگا ہاں جی بالکل ورنہ آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے گھومے پر پار ہوتے نہیں دیا ہاں جی اسی طرح میں دوسرا پرلا دکھاتا ہوں جی بالکل یہ یہ دیکھیں ہاں جی ماشاءاللہ دو بڑا اچھا کندا وائبریشن دیکھیں یہ دیکھیں اس کا نوہ پر دیکھ رہے ہیں آپ باہر نکلا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہاں جی یہ کم کبوتروں میں خصوصیت پائی جاتا ہے جی جی اچھا اب اس کا ریزلٹ جو ہے ہاں جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں میرا ایک رول ہے کہ میں چار بچے پلواتا ہوں ان کو پہلے ٹرائی کرتا ہوں ٹرائی کر کے پھر میں روکتا ہوں تو ماشاءاللہ یہ تین تین دن کے بعد جو ہے نا بچہ پھر پھرا کے پورا لاہور پھر کے زلٹ لے کے پھر آپ ان کو رکھیں ماشاءاللہ کبوتر دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت ہے اور دیکھیں یہ ہرگوش آنک والے کبوتر ہے اس کا کلر دیکھیں ستار جی نے اس کی ہسٹری بھی بتا دیا اس کا کلر بھی دکھا دیا دیکھیں اور اس کی یہ دیکھیں تم بھی دیکھیں ایک پتہ ہے بلکل اور یہ گرز موٹا نہیں ہے اس کا دیکھ رہے ہیں آپ پھر اسی طرح پنجے دیکھیں یہ دیکھیں جی اس کے اتنی جو لائنوں والے پنجے ہوتے ہیں خوشک یہ دیکھیں خوشک پناہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بلکل یہ دیکھیں یہ کیسی لائنیں ہیں اور پنجے بغیرہ اس کی بہترین ماشاءاللہ کبوتر ہے ستار جی اور بھی دکھائیں گے کبوتر اس طرح کے جی ضرور دکھائیں گے آپ چھوڑیں کبوتر دیکھیں اور پھر دکھائیں کیسا کبوتر ہے یہ دیکھیں جی یہ ہرگوش آنگ کا کبوتر یہ ہے اس وقت دھوک ہے ادھر چلیں اور بھی دکھاتے ہیں آپ کو لے دوستو اب نر آپ کو دکھایا تھا ستار جی اس کی مادی بھی دکھائیں شوکرہ پورے پیر کا ہاں جی یہ دیکھیں جی ستار جی کے ہاتھ میں یہ مادی آگئی ہے یعنی یہ جو مہین بکڑا ہے ہاں جی یہ اس کے سمالے مہین بچے دی اچھا یہ آئی دی پھر کے اچھا یہ تین دن کے بعد بچے آئے ماشاءاللہ اس نے گھر بھی نہیں دیکھا اچھا اور نیچے پنجڑ ہے ہاں جی اوپر جہال ہے یہ نیچے آئی ہے جہاں سے ہوئی ہے وہاں ہوئی ہے صحیح ہے یہ کھو آلٹی ہونے چاہی یہ کھو اتھا ہوئی ہے دیکھیں جی اس کا در پرپور بھی دکھا ہے پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ دیکھیں جی یہ مادی کا کندہ چک کریں یہ بھی بھائی پہ گئی ہے اس کا پر دیکھیں بھگل دیکھیں یہاں پہ گھوش نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں یہ دوسری سیٹ کا دیکھیں اس کی پرو میں وائبریشن بھی دیکھیں وائبریشن بھی اور وہ تین پر دیکھیں ہاں جی تین پر یہ دیکھیں بناوڑ دیکھیں یہ اس کی آنکھ بھی دکھائیں گے صحیح جی آپ کو وہاں پہ دھومیں چھوک کرتا ہوں اور یہ اس کی جو ہڈی ہے ہاں جی یہ دیکھیں یہ چار انگلی ہے نا یہ اس سے بھی آگے نکل رہی ہے ہاں جی اور جوڑ بلکل باند صحیح اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ ہرگوشہ دیکھیں مردی آپ کو دھوم میں بھی دکھاتا ہوں دھوم میں دکھا دیتے ہیں آپ کو کساڑ جی کہہ رہے ہیں کہ دھوم میں زیادہ مزا آتا ہے ایسے لال انکھوں کو دیکھنے کا اس کی بلکل بند آنکھ ہے یہ دیکھیں یہ نسل بنائی ہے یہ نسل بنائی ہے حب اس چھاڑ جی دھوم میں آجیں دھوم میں تیز ہیں اب یہ اس کی پوچھل دیکھیں آپ کیا کرنا ہے یہ دھوم دیکھیں اس کی پنجے دیکھیں یہ دیکھیں یہ پنجے بھی چیک کریں یہ پنجے ہیں اور یہ مات دیئے دیں یہ بچہ سعجی وہ عزیز بھائی میں آپ کو کہہ رہا تھا یہ بچہ ہے اس کے بعد اس کے بعد ہم نے اڑانا شروع کر رہا ہے اس کو پھر یہ مادی جو ہے یہ تقریبا جب 43-44 تمپریچر پڑا تھا تو یہ تقریبا 3-4 بلے بیٹھی ہے بوتری بہت اچھی ہے آپ کی اور یہ ایک پرواز نہیں کم اکن پانچ پروازوں کے بعد میں نے اسے روکا میں نے پورا ریزلٹ دیکھ لیا پھر میں نے روکا یہ ہے ماشاءاللہ میں نے جو اصل بنائی دکھا دیں لے جی یہ کبوتری دیکھیں آپ جو ستار جی نے دکھائے ہیں یہاں پہ درہ دوپ آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ہے پھرگوش آنک میں اور بھی آپ کو شوک کرواتے ہیں جائیے گا نہیں آپ شاہستار جی آپ نے جوڑے کا شوک کرائے کوئی اور بھی اس طرح آنکے دکھائیں دیکھائیں چلیں دیکھنے والے کو ذرا مزا آئے ان کو پتا چلیں میں چیز بتانے لگا ہوں جی جی دیکھیں آپ کلر دیکھ رہے ہیں ہاں جی ایک جیسے ہیں ہاں جی کوئی پوائنٹوں میں سیم تو سیم ہے ہاں جی آپ کو اپنے تیسرا دکھائیں دکھائیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اوپرہ پڑی ہیں پڑیاں بھی دیکھیں یہ آٹھوہاں پر جو ہے آٹھوہاں پر ہاں جی یہ آٹھوہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ گھوم کے سٹیٹ ہو رہا ہے یہ میں نے کھولا گیا ہے اگر میں آپ کو ایسے کندہ دکھاؤں گا تو یہ جھری بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو میں اس لیے کھول کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ گھول ہو رہا ہے پھر اگر سٹیٹ ہو جاتا ہے یہ بڑی پکی نشانی ہے اچھے گھول ترکی اچھے گھول ترکی چلہ جی دیکھیں آپ کی معلومات پر اضافہ کیا یہ دوبارہ میں دکھاتا ہوں یہ بھی دیکھیں اس طرف سے اور اس میں اگر آپ میل ڈالیں گے اور بہتر سے بہتر ہے ہاں جی میں نے میل نہیں ڈالا میں نے ایک ہی بلڈ رکھا اور ایک ہی نسل رکھیں اچھا اس کا نوہ پارہ یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ دیکھیں تین کیسے جڑے ہوئے پار ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ بغل کو دیکھ لیں یہ بغل دیکھیں کہاں پہ بغل جا رہی ہے ہاتھ لک رہے ہیں وائبریشن اس کے پر ہمیں اس طرف سے اس کے بعد پوچھا دیکھیں دو میں ایک پار ہے ٹھیک ہے یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے بھی ساتھ آنکھ دیکھائیں اگر میں کراس ڈالتا تو کہاں دیکھائیں کراس ڈالتا یہ نہیں کہ کراس میں نہیں اُڑڑے ساتھ جی پکڑ کے در آنکھ دکھائیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ بھی پرگوش آنکھ میں آپ میں دھومے میں چھوک رہتا ہوں میں آپ